اور آخر میں اہلِ تشیع کے سنجیدہ طبقے کو متوجہ کرنا چاہوں گا اور انہیں بات کہوں گا بلکہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بات کرنے والا کیسے اہلِ ایمان ہو سکتا ہے اہلِ تشیعوں کی مذہب کی بنیاد کتابیں اصولِ اربع اٹھا لیں اصولِ قافی وغیرہ میں یہ اصول درجہ ہے کہ بارہ آئمہ کا کہنا ماننا ہمارے ہاں فرض ہے اور ان سے جدائی بندے کو بے دین اور بے ایمان بنا دیتی ہے بارہ آئمہ کون ہیں حضرتِ علی امامِ حسن امامِ حسین امامِ زین العابدین امام محمد باکر امامِ جعفر السادق امامِ علی رضا امامِ موسیٰ قاظم امامِ علی رضا امامِ تقی امامِ نقی امامِ حسنِ اسکری اور امامِ مہدی ان بارہ آئمہ کی بات ماننا آپ کے مذہب میں فرض ہے ذرا دیکھئے جنگِ صفین کے بعد سیدنا علی جو المرتضی رضی اللہ عنہ بارہ آئمہ میں پہلے امام دومت الجندل میں جز وقتی صلح حضرتِ معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے کرتے نظر آتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اس سے پہلے جز وقتی صلح جو علاقے آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس رہے ہیں جو میرے پاس ہیں میرے پاس رہے ہیں خونِ عثمان رضی اللہ عنہ کا فیصلہ اس کے بعد کریں گے لیکن اتفاق قسمت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اسی رمضان المبارک میں شہید ہو جاتے ہیں کس تاریخ کو حضرتِ امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت اپنے ہاتھ میں ملتی ہے حضرتِ امام حسن رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں حضرتِ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کرتے ہیں خود بھی اپنے بھائی امام حسن کو لے کر بھی اور اپنے دوست امام قیس بن حسن بن ساتھ بن عبادہ کو لے کر بھی رضی اللہ عنہ بیعت بھی کرتے ہیں امیر المؤمنین الخلیفہ برحق اور خلیفہ عادل تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اہل امان یہ کہتے ہیں حضرتِ حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے تو نے کی ہے میرے معاویہ سے صلح یہ تیری کمال ہے جس دن سے تُو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی تیری صلح بحال ہے تُو علی کا لال ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح رکھنی چاہیے نہیں تو اصولِ مذہب میں موجود ہے اصولِ اہلِ اتشیم میں موجود ہے کہ آئمہ کا کہنا ماننا واجب اور نہ ماننا بے دینی ہے تو آپ کو چاہیے آپ آئمہ کا کہنا مان کہ ان کے ساتھ صلح رکھیں اور ان سے بیزاری کا اظہار نہ کریں